آئی پیل دوہ جار چوبیس کا دسوہ مقابلہ آر سی بی اور ٹیک ای آر کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں ٹیک ای آر نے آر سی بی کو سات ویکٹ سے ہرا کر اس آئی پیل کی اپنی لگاتار دوسری جیت درج کر لی ہے اور اس جیت کے ساتھ ہی ٹیک ای آر آئی پیل دوہ جار چوبیس کے پوائنٹ ٹیبل میں دوسرے پائیدان پر پہنچ گئی ہے وہیں آر سی بی کی ٹیم تین مقابلوں میں ایک جیت کے ساتھ چھٹے استان پر ہے اب بات کریں اس مقابلے کی تو اس مقابلے میں ٹیک ای آر کے کپتان سری ای آئیر نے ٹوس جیت کر پہلے گین باجی کرنے کا فیصلہ کیا تھا آر سی بی کی ٹیم پہلے بلے باجی کرتے ہوئے ویڈاٹ کوہلی کی ساندار 83 رنگ کی پاری کی بدولت 20 اوور میں پانچ وکٹ کھو کر 182 رنگ بنانے میں کامیاب ہوئی ویڈاٹ کوہلی کے علاوہ آر سی بی کی اور سے کوئی بھی کھلالی بڑی پاری نہیں کھیل سکا کیمرن گرین نے 21 گیندوں پر 33 رنگ بنائے اور گلین میکسیول نے 19 گیندوں پر 28 رنگ کی پاری کھیلی اور آخری اوورو میں دینیز کارتک نے 8 گیندوں پر 3 چھکوں کی مدد سے 20 رنگ بنائے اور کےکی آر کو جیت کے لیے 183 رنگ کا لکش دیا اس میچ میں کےکی آر کی اور سے آندھرے رسل اور ہرسیت رانہ نے دو دو ویکٹ لیے وہیں سنیل نرین کو بھی ایک سفلتہ ملی جب دوسری پاری میں کےکی آر لکش کا پیچھا کرنے اتری تو کےکی آر کے دونوں اوپنرز نے پاور پلے میں 85 رنگ بنا کر مقابلے کو ایک طرفہ کر دیا تھا سنیل نرین نے 22 گیندوں پر 47 رنگ بنائے اس دوران نرین نے دو چوکے اور پانچ چھکے لگائے وہیں دوسرے اوپنر فل سالٹ نے 20 گیندوں پر 30 رنگ کی پاری کھیلی جس کے بعد آر سی بی کی گیندباجوں نے ان دونوں اوپنرز کا ویکٹ جرور لے لیا تھا لیکن ان دونوں اوپنرز نے مل کر اس میچ میں کےکی آر کی جیت سنکشت کر دی تھی اس کے بعد کےکی آر کی اور سے بلے باجی کرنے آئے وینکٹیس آئیر اور سریس آئیر نے 75 رنگ کی ساجہ داری نبھائی وینکٹیس آئیر نے 30 گیندوں پر 50 رنگ بنا کر پاویلین واپس لوٹ گئے اور سریس آئیر نے 24 گیندوں پر 49 رنگ بنا کر کےکی آر کو ویجے ہی دلائی آر سی بی کی اور سے ویجے کمار، مینک ڈاگر اور یس دیال نے ایک ایک ویکٹ اپنے نام کیا